ہم سارے ادھر ادھر گھوم کر کے اپنے کام پر آ رہے ہیں اور وہ کام ہے ہمارا استفتواد کا استفتواد کے جو پورے سب سے بڑے اور سب سے سریشت جو ہمارے دارشنک ہیں جین پال سارترے ہم ان کی بات کر رہے تھے اور سارترے کا جو منتر ہے آج وہ سارے استفتواد کا آدھار بھوٹ منتر بن گیا ہے جیسے ہمارے ہاں وید کا آدھار بھوٹ منتر ہے گایتری منتر سارے منتروں کا ایسے ہی انہوں نے جو کہا ہے سارترے نے وہی استفتواد کا آدھار بھوٹ ہے اسی پر ہم ویچار کر رہے تھے existence is prior to essence بھاو بعد میں آتا ہے استفت پہلے آتا ہے اس پر ہم ویچار کری رہے تھے کہ دنیا کی جتنی چیزیں وہ ہم نے سب دیکھی تھیں کہ ان میں پہلے بھاو آتا ہے اور بھاو کے حساب سے اس چیز میں پریورتن بھی ہوتے ہیں بہت سارے ادھارہ نے دیئے ایک آدمی کے من میں آیا جب سب دیکھتا شروع ہوئی تو ایک آدمی کے من میں آیا کوئی ایسی چیز بننی چاہیے کہ ہم زمین پر نہ بیٹھیں زمین پر بیٹھنے سے کپڑے بھی مہلے ہوتے ہیں اور ہمارے پیر بھی جہاں تو اس کے من میں کوئی چیز آئی کہ ایسی چیز جس کے پیر لگا کر کے اونچے کریں اور اونچے کر کے اس سے ہم بیٹھ جائیں تو اس نے ایک چوکی بنا کر رکھ دی ہمارے سامنے اب وہ چوکی بنا کر کے جو رکھی جس کے من میں وہ بھاو آیا اس نے اپنے بھاو کو ابی وقت کرنے کے لیے اپنے بھاو کو جیون میں اتارنے کے لیے کسی چیز کا نرمان کیا تو اس چطم بعد میں آیا بھاو پہلے آیا اب اس نے کیا کیا جب وہ بیٹھا تو ایک آدمی آیا جیسے یہ آکے چوکی پہ بیٹھا اور پیچھے کو اس نے کمر لگانے چاہیے وہ پیچھے کو گر گیا تو اس کے من میں بھاو آیا کہ یہ جو ہم نے بیٹھنے کی چیز بنائی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بننی چاہیے کہ اگر ہم پیچھے کی طرف کمر لگا لیں تب بھی نیچے نہ گریں تو اس نے سوچنا شروع کیا کیسے لگائیں اس کو پیچھے انہوں نے کہا پیچھے بھی ڈنڈے لگاؤ کچھ تھوڑے سے ڈنڈوں کے اوپر کچھ لگاؤ تو اس کے من میں سوچتے سوچتے بھاو آیا کرسی کا اور جیسے یہ بھاو آیا اس نے کیا کیا کہ کرسی استفت میں آگئی تورن تھی بھاو پہلے آگیا کرسی استفت میں آگئی اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا بھاو پہلے آتا ہے اور اسٹھت باد میں آتا ہے لیکن منوش ایسا ہے منوش کو کسی نے سوچ کر کے نہیں بنایا کہ جیسے سنسار میں کسی چیز کی کمی ہے تو ایک منوش بھی بنا کے بھیج دوں یہ سنسار میں ایسا آدمی چاہیے جو پیڑوں کو پیڑوں کو کاٹ کر کے ان پر پھر لگا سکے اس لیے بھاو تو آدمی کا پرپس پہلے سے تہل نہیں ہوا کیا پرپس ہے آدمی کا آدمی دنیا میں کیوں آیا ہے کس نے بنایا ہے سار سرے نے کہا کہ بھگوان کی بات تو میں مانتے ہیں بھگوان نے انسان کو بنایا ہے یہ میں نہیں مانتا بلکل کیونکہ اس کا ہمارے پاس کوئی پرمان بھی نہیں ہے اور میں نے ناستک بات پر بہت ہم نے دو تین آرگومنٹ ان کے دیئے تھے انہوں نے دس آرگومنٹ دیئے ہیں بھگوان کا نراکران کرنے کے لیے یہ بھگوان کا سٹو نہیں ہے اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک آدمی نے کہیں سے خوج خاج کر کے کیونکہ آدمی خوجتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ناٹک میں سارس نے یہ کہا ہے کوئی ناٹک کھیلا ہوگا کیونکہ سارس نے بہت اچھے ناٹک کھیلتے تھے اور ان کے ناٹک سماج پر بڑا پروحہ چھوڑتے تھے تو ایک ناٹک میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھگوان ہے بھی تو اسے اپنا سفیر جو ہے وہ چودھویں آسوان تک ہی سیمیت رکھنا چاہیے تو اس نے کہا کہ اس سے صدی ہوتا ہے کہ سارس بھی بھگوان کو مانتے تو ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ ایک واقع سے کوئی صدی نہیں ہوتا کچھ بھی چیز اس نے دس آرگومنٹ دیئے ہیں بھگوان کو ختم کرنا ہے اور فلوسفی میں تھوڑی کسی ناٹک میں یہ واقع آ گیا کہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا تو اس ناٹک کو ہم پھولو سارس نے کہا کہ بھگوان تو بنانا والا ہے نہیں بھگوان نے انسان کو نہیں بنایا اور اگر بھگوان انسان کو بناتا تو یونیورسل پلپس سے بناتا تو شائروں نے تو کہا ہے کہ ایک یونیورسل پلپس تھا سارس سے کہتا ہے نہیں کوئی یونیورسل پلپس آدمی کی جندگی کا نہیں ہے شائروں میں ایک آدمی نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تائت کے لیے کچھ کمناتے کررو بھیاں بھگوان کو اپنے پوجہ کرانے ہوتی تو ایک ایک ستارے پر ایک ایک فرشتہ بٹھایا ہوا ہے اب کتنے ستارے ہیں یہ دیکھ لو اور وہ ستارے ہر وقت ہاتھ میں تصویر لے کر کے یعنی مالہ لے کر کے مھگوان کا نام جبتے رہتے ہیں اللہ 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 اس طرح جبتے رہتے ہیں وہ تو کتنے ستاروں پر کتنے فرشتے بیٹھے ہیں اور دن رات اس کا نام جب رہے ہیں تو پوجہ کرانے والے اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی کو اور پوجہ کرانے والوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن بھگوان نے کہا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ میری پوجہ میں تو لگے رہتے ہیں لیکن ایک دوسر ہے کہ نہ دکھ جانتے ہیں نہ درد جانتے ہیں نہ کبھی پوچھتے ہیں اس سے جا کے تو دکھی ہے درد ہے کچھ ہے نہ یہ پریم کرنا جانتے ہیں نہ گرنا کرنا جانتے ہیں بس مالہ لے کے جبتے رہتے ہیں تو بھگوان نے کہا ایک ایسی چیز کی کمی دکھائی دے رہی ہے دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے درد کو جانے ایک دوسرے کے دکھ کو جانے ایک دوسرے سے پیار کرنا جانے ایسے آدمی کی کمی ہے ایسی چیز کی تو انہوں نے درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا اب انسان تو اب بھی پوجہ ہو جانے لگ گیا لیکن پیپوس کے لئے پوجہ کے لئے اتنے فرشتے تھے کہ بھگوان کے ضرورت نہیں پوجہ کرانا والوں گے تم دبردستی پوجہ کرو تو کچھ فائدہ نہیں سمدر کے اندر اور لوٹا رہے پانی بھی ڈالیا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھگوان نے انسان کو پیدا کیا تھا ایک پرپس سے درد دل کے تو شاعر تو اس بات کو مانتے ہیں لیکن سارتوے کہتے ہیں کہ اگر یہ پرپس ہوتا بھگوان کا تو یونیورسل ہوتا ہر انسان میں درد دل ہوتا پھر بھگوان اگر کوئی چیز پیدا کرتا ہے پرکرتی کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو یونیورسل ہوتی ہے ہر پیڑ پر جس کے پتے اس طرح کے ہوں گے اور جس کی ٹینی اس طرح کے ہوگی اس پر امرود ہی لگے گا ٹینی اس طرح کی ہے پتے اس طرح کے ہیں تو اس پر آمنی لگے گا تو ایسی کوئی یونیورسل چیز آدمی کے بارے میں نہیں ہے کہہ بھی نہیں سکتے تو اس لئے آدمی کو پرپس پہلے آدمی کا پرپس سوچا پھر آدمی کو بنایا ایسا کہنا ہی بالکل غلط ہے بلکہ ملکتا ہے کسی نے کسی پرپس سے آدمی کو پیدا نہیں کیا پھر سارسلے کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا جنم ہوتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں انسان ہوں یا کیا ہوں ایک دن کا بچہ دو دن کا بچہ یہ احسارٹ نہیں کر سکتا کہ میں مین ہوں وہ دھیرے 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 جو آگے آدمی استطف پہلے آگیا اس کا بھاو ہے نہیں پرپسی نہیں میں کیوں آیا ہوں دنیا میں یا مجھے کس نے بھیجا ہے دنیا میں کسی پرپس سے بھیجا ہے تو استطف پہلے آیا اب دھیرے 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 بچہ بڑا ہونا شروع ہوا اور بڑا ہونے کے شاہد ساتھ اس آدمی کے اندر اس کی آنترک چیتنا بکشت ہونے لگے ہیں آدمی کا بکاس بھاہی بکاس نہیں ہے آدمی کا بکاس بھاہی بکاس تو پیڑوں کا ہوتا ہے پودوں کا ہوتا ہے کتوں کا ہوتا ہے بلیوں کا ہوتا ہے آدمی کا بکاس آنترک ہوتا ہے میں کی بھاونا آتی ہے وہ جو بچہ ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا یادتا کہ میں ہوں اس کے لئے سائیکلوجسٹ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے گھر میں کسی کی ملتی ہو گئی ہے سب رو رہے ہیں آدمی لو پیٹ رہے ہیں لیکن بچہ اپنے کو آپ کو ایسرٹ کرنے کے لئے پارلے میں پیر دے دے کر کے مارتا ہے روتا ہے تو اس کی مات پرند آتی ہے وہ سب کو چھوڑ کر کے چاہے سب رو رہے ہیں بچے کو دودھ پلاتی ہے پہلے آ کر کے تو بچہ اپنے ایسرٹ کو ایسرٹ بعد میں دھیرے 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 ایسرٹ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں اور جب یہ میں کی بھاونا دھیرے دھیرے آتی ہے تو آدمی کی انترس چیتنا آنترک چیتنا کا بکاس ہونا شروع ہوتا ہے وہ آنترک چیتنا میں پھر چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے یہ چیز جڑ ہے یہ چیز چیتن ہے یہ اس کو میں چھوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا اس کو میں چھوگا تو یہ فائدہ ہو جائے گا تو یہ آنترک چیتنا سے بھاہی جگت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور جب یہ آنترک چیتنا جاگنے شروع ہوتی ہے تب وہ جیون کا پرپس تیہ کرتا ہے جیون کا پرپس کسی بھی آدمی کا یونیورسل پرپس نہیں ہو سکتا سارے دنیا کا ایک سہے ہر آدمی کی انڈیویولیٹی اپنے اپنے طریقے سے وکشت ہوتی ہے اور وہ انڈیویولیٹی کوئی بھاہی نہیں وکشت ہوتی یہ تو ایسا کہ ایسا ہی رہے گا اگر وہ کارا پیدا ہوا تو کارا ہی رہے گا اگر وہ گورا پیدا ہوا تو گورا ہی رہے گا اس کا وقاس اصلی وقاس جو ہوتا ہے آنترک ہوتا ہے وہ چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے ان سے رشتے دیکھنا شروع کرتا ہے میں کیا ہوں اس کا بھاو آنا شروع ہوتا ہے اور میں کون ہوں کیا آنا شروع ہوتا ہے یہ سب چیزہ آنے شروع ہوتی ہیں تو آدمی کا اسٹر تو پہلے آتا ہے بھاو آدمی کا بات میں آتا ہے بچے کے اندرہ انترک دکاس کے ساتھ موسیقی